موسیقی ہر مجھے سے وعد آتی ہے شہید زندہ ہے مہتم حرام ہے میں کہتا ہوں او مولویو میں آیا ہوں تم سے یہ بات تو وہ کرے جس کا پہلے اپنا ایمان ہو کے شہید زندہ جو بندہ خود ہی شہید کو زندہ نہیں مانتا اسے کیا حق ہے شیعوں کو کہے شہید زندہ انہیں کہ کوئی ایمان نہیں شہید زندہ ہے یہ تو جب شیعہ ماتم کہتے ہیں نا ماتم ماتم کی زد میں کہتا ہے شہید زندہ مانتا نہیں شہید زندہ نہ اس کا ایمان ہے کہ شہید زندہ لو ہم دلیل لیں گے دلیل کیامت تک غلط ہوگی مومہ کا انام دوں گا انہیں کہا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ دلیل سن لو شیعہ ماتم کرے تو کہتا ہے شہید زندہ ماتم حرام ہے میں کہتا ہوں تیرا تو ایمان ہی نہیں شہید زندہ دلیل سن لے شیعہ ماتم کرے کہ تم کہتے ہو شہی زندہ ماتم حرام ہے میں کہتے ہو چلو ہاں گر تیرا ایمان ہے شہی زندہ ماتم حرام ہے ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے ہیں بتا ہاں گر تیرا ایمان ہے شہی زندہ اب ہم شیعہ کیا کرے پھر بتا مالکہ کہتا ختم دعاو ختم دعاو ختم دعاو پوچھ ختم تیر ایمان کا دعایں حسین تو زندہ ہے اور ان کو سمجھ آئیے بھائی سمجھ آ رہی ہے کہتا ہے ختم اچھا کو جاؤ تھے مات ہم کریں تو کہتا ہے شہید اندہ ہے کیا کرے ہیں پڑھ کے بخشو پڑھ کے میں کہتا ہے اوہ بخشو بتا ہاں کیس کو بخشے تجھے تو یہ ہی نہیں پتا بخشا کسے جاتا ہے ہر بندے کو بخشے نہیں جاتا بخشا اسے جاتا جس میں دو صفتے ہوں جو پہلے مردہ بھی ہو اور پھر گناہگار بھی ہو اب کھا گے میرا جملہ اب کیس حسین کو تو کہتا ہے قرآن پڑھ کر بخشو جو حسین بزاتے خود قرآن ہے ہونو سمجھ آئی نا اگر ان کا ایمان ہوتا ہے شہید زندہ کبھی بھی شہید کا ختم نہ دواتا ختم ہوتا مردے کا زندہ کا تو ہوتا ہی نہیں اس نے ختم دوا کے ثابت کر دیا اس کا ایمان ہے نہیں شہید زندہ ایک ہے ختم والے دوسرے ہیں بے ختمیں جن سے میں چھال مارکہ شیعہ ہوں ان کو بھی جو شاید ہے وہ بھی کہتا ہے شہید زندہ ہے ماتم حرام ہے ایمان بے ختمیاتا بھی نہیں شہید زندہ ہے قلیل دو شیعہ ماتم کرے تو بے ختمی بھی کہتا ہے شہید زندہ ماتم حرام ہے تو جب پھر ہم شیعہ اپنے کسی شہید سے مدد مانگے شیعہ کہے یا علی مدد یا عباس مدد یا حسین مدد پھر پتہ کہتا ہے وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں وہ کوئی زندہ ہیں کہتا ہے وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں وہ کوئی زندہ ہیں ماتم کرنے تو پھر زندہ ہیں مدد مانگے تو زندہ نہیں کیسا عجیب فلسوہ ہے بیٹا حسین ہے باپ علی ہے حسین کا ماتم کرتا ہے ماتم کیوں کہتا ہے حسین تو زندہ ہے باپ علی ہے علی سے مدد مانگتا ہے کہتا ہے مدد کیوں مانگتا ہے علی کو زندہ ہے سمجھا رہی ہے نہ ختم والوں کا ایمان ہے شہید زندہ نہ بے ختم ایمان ہے شہید زندہ وہ کہنے کہ شیو تمہارا مولیکاری صحابت سے حال کوٹی جا یہ برات نہیں گئے بھائی سپیکر میں کہہ رہا تھا ہم دو لوگوں کو ایمان نہیں شہید زندہ شیو تم بتاؤ تمہارا ایمان ہے کہ شہید زندہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ وہ کہنے کہ شیو تمہاری سمجھ بھی نہیں آتی زندہ بھی مانتے ہو اور ماتم بھی کرتے ہو آہ میرے بھائی تھنڈے دل سے سوال کر لے اور جواب سن لے ہم شیعہ پاگل نہیں قرآن سے نواقف نہیں ہمیں پتا قرآن میں اللہ فرماتا ہے شہی زندہ ہم زندہ کو زندہ مانتے ہیں ماتم پتا کیوں کرتے ہیں کہ ماتم کو حرام اللہ نہیں کرتا ماتم کو حرام تو مولوی کرتا ہے مولوی کہتا ہے تو کام ہے دور پہ یہ لے لی یہ حلال کو حرام کر دی نہیں تو آہاں جتنی حرام چیزیں بھائی نیم اللہ ان کا نام لے کے قرآن میں کہتا ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے نہیں تو میں عیت پر دیتا ہوں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے تم پہ حرام ہے مرداد تم پہ حرام ہے خون تم پہ حرام ہے سور کا گوشت تم پہ حرام ہے غیر اللہ والی چیز جتنی حرام چیز ہے اللہ بھائی نیم ان کا نام لے کے کہتا ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے تو اللہ تو ماتم کی عربی نہیں آتی اللہ یہ بھی کہہ دیتا ماتم حرام ہے ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے بائے بسم اللہ سے لے کر ون نافس کی سین تک پورے قرآن سے کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں مجھے ایک آیت پڑھ کے دکھائے جس میں لکھا ماتم شبیر حرام ہے ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیں گے نہیں تو آ پھر میں تجھے بتاتا ہوں ہم شیعہ حسین کا ماتم کیوں کرتے ہیں ہم شیعہ شہید کا ماتم اس لیے کہتے ہیں کہ شہید کا ماتم نبی نے خود کیا کیا کروایا ہم پوچھنا مولینوں سے کروایا کی نہیں کروایا تیری دو کتاب بگواں ہیں ایک ہے تریحہ تبری دوسری ہے سیرت نبی علامہ شبلی نمانی دیوبندی کے لیے کی ہوئی کتاب ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے جب جنگ احد کے اندر رسول کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو شہید ہو گئے اس وقت تمام مدینہ ماتم کا دکہ ملن گیا مدینے کے ہر گاہ سے رونے کی اور ماتم کی صدائیں بلند ہوتی تھی ہر شہید کا وارث اپنے شہید کی لاش کے اردگرد حلقہ بان کر ماتم بھی کرتا تھا اور نوحہ بھی پڑھتا تھا جب اللہ کے نبی نے دیکھا میرے چچا میرے حمزہ کی لاش پردہ کرونے والا ہے نا کو ماتم کرنے والا ہے تو نبی نے آواز دی افسوس آج میرے چچا کا کوئی رونے والا نہیں لکھا اس آواز کو صحابہ کرام کے نصار قبیلے کی عورتوں نے سنا اس جگہ پہ آئی جہاں امیر حمدہ کی لاش تھی امیر حمدہ کی لاش شہید گرد حلقہ بان کر ماتم بھی کیا اور نوحہ بھی پڑھا دونوں عالم لکھتا ہے جب نبی پاک کو پتا چل رہا میرے چچا کا ماتم ہو رہا ہے نوحہ پڑھا جا رہا ہے سوال قریب آئے آہ تجھے بتاؤں ماتمی کا کتنا بلند مقام ہے آہ آہ میں تجھے بتاتا ہوں شہید کے ماتمی کا کتنا بلند مقام ہے دونوں عالم لکھتے ہیں جب نبی پاک نے دیکھا نا میرے چچا کا ماتم ہو رہا ہے چچا پہ نوحہ پڑھا جا رہا ہے سوال قریب آئے جو جو عورت ماتم کر رہی تھی نبی نے اپنے دونوں رحمت والے ہاتھوں کو بلند کیا بلند کر کے فرماتے ہیں میرے چچا کا ماتم کرنے والی ہو سن لو رضی اللہ عنہ کنہ وان اولادی کنہ یہ ماتم کرنے والی ہو تم پہ بھی اللہ راضی تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی اگر ماتم حرام ہوتا تو نبی دعا کیوں دیتا تم جواب کے جملے ہی نہیں سمجھا ماتم تو کیا ہے ماں نے اولاد نے تو کیا ہی نہیں اب دیکھنا ماتم کرنا کتنی عظیم باتت ہے ماتم کر رہی ہے ماں نبی دعا دے رہے ہیں رضی اللہ عنہ کنہ وان اولاد کنہ یہ ماتم کرنے والی ہو تم پہ بھی اللہ راضی تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی مجھے سمجھئے اب بھائی ہے اللہ راضی اس بندے پہ ہوتا ہے جو حسین کا ماتم کرے میرے پاس اتنے ماتم کے ثبوت ہیں پھر کبھی آیا تو پھر صحیح جب کسی بندے کی کہیں بھی پیشنا نہ جائے